آٹھ بچ کر دس منٹ ہوئے ہیں اور آج سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہیماچل پردیس خجیار سے آج کا خجیار کا بیدر دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے صبح صبح خجیار کے پارک کا نجارہ اور یہ ہے آج کا خجیار سے بیدر بلکل اچھا موسم صاف اور بلکل یہ دھوپ نکلنا شروع ہو چکی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صبح صبح پوری کی پوری خجیار کی پارکنگ جو ہے یہ اس وقت کھالی پڑی ہوئی ہے اب تھوڑی ہی دیر میں لوگ ڈلوہجی سے خجیار گھومنے کے لیے پہنچنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھئے اتنی زیادہ کڑاکے کی جو ہے یہ تھنڈ صبح صبح خجیار میں کرنا شروع ہو چکی ہے زیادہ دیر آتے ہاں خجیار کے پارک میں بھوک بھی نہیں سکتے ہیں اتنی زیادہ تھنڈ ہے تو گیسٹ میرے جو ہے وہ زیادہ دیر میرا یہاں پر انتجار نہیں کر سکے اور باپس سے چلے گئے ہیں ہوتل اور اب میں بھی جا رہا ہوں ہوتل یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ دیکھئے پورے کا پورا جو پانی ہے یہ جمنا شروع ہوا ہے تو تھنڈ بہتی ہی زیادہ ہے تو گیسٹ میرے چلے گئے ہیں باپس سے خجیار کا پارک گومنے کے بعد ہوتل میں اور اب میں بھی جا رہا ہوں ہوتل تو جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد دھوپ نکلے گی اب ہم ایک بار سے پھر دوبارہ خجیار کے پارک میں آئیں گے یہ تھا آج صبح صبح خجیار کا بیدر اور آج خجیار سے آج کا موسم تو اتنی زیادہ کڑاکے کی تھنڈ جو یہ خجیار میں پڑنا سرو ہو چکی ہے اب جیسے ہی بادل آئیں گے اور جب کبھی بھی بندہ باندی ہوگی تو بلکل ایک دم سے سنو فال ہی گرے گی تو سنو فال گرنے کے لیے جو وہ بادلوں کا آنا جروری ہے تو پھر جیسے ہی بارس ہوگی تو وہ ہی بارس کی بندے نہ ہو کو برد میں بدل جائیں گی آٹھ بچ کر بیس منٹ ہوئے ہیں اور میں آکے ہم واپس سے اپنے ہوتل نو بچ کر سین تیس منٹ ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے ہوتل چیک آؤٹ کر لیا ہے اور میں نے اپنے گیسٹوں کو پیرا گلائیڈنگ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے ٹھیک ہے پیرا گلائیڈنگ کر گیا ہو تو پھر یہ درہی ہے ٹھوڑ دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نو بچ کر اٹھتیس منٹ ہوئے اور میں نے اپنے گیسٹوں کو پیرا گلائیڈنگ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے گیارہ بچ کر تیرہ منٹ ہوئے ہیں اور گیسٹ جو ہیں یہ پیرا گلائیڈنگ کر کے آپ پہنچے ہیں چلے کر لیا پیرا گلائیڈنگ کونسا کیا چھوٹے بلا بڑے بلا میٹے بلا کے خوش میرے خیردی پر کو یہ درہی دروپ کیا ہے نا نہیں مندر پر مندر بھی دیکھ لیا نا اب ادھر بھی نوکنا بڑے گا میں چلی ٹھیک ہے تو کھجیار میں چلے اب ایک بار وہاں چلا پیچھے نا نا آپ کی چینوں آئی لب کھجیار یہ وہ سب دیکھ لیا کی کیا آپ نے کیا کیا دیکھا ہے میں تو مندر دیکھا بار سے وہ مندر کلا تو بند تھا کھجیناک دیکھنا ہے اب جانا ہے نا جانا ہے نا آگے چلے ہیں آگے چلے ہیں پیچھے دیکھ لیا نا آگے چلے ہیں آگے چلے ہیں ڈیارہ بچ کر سولہ منٹ پی آم نکل رہے ہیں کھجیار سے آگے اب چمبہ کی اور چمبہ اور چمیرہ لیک ہی گومنا نا نا چمیرہ لیک جائے گے چھے نا چمیرہ لیک ہو بیگ میں نے رکھ لیا باکی اوٹل میں تو کچھ نہیں تھا باپنا چلیے جگدامبہ ماتا ماندر کی دیکھ لیا وہ گھوڑے والی کتال دیکھ لیا گھوڑے والی تو میں نے دیکھیا یہ ہے جگدامبہ ماتا ماندر تو یہاں پہ لینڈ کر آیا نا آپ کو ہاں جیز ہی ہے جبquila دیکھنو بلکہ تکتی تک لیا تو بتائیں هاں پی ہاں ہاں جائے جائے یہ میں چلے چمبے یہ زین چلے پی آپ کل جو گئے تھے پارک میں گوڑے پہ پھر اوٹل کب آئی تھے باپس آئی تھی ساڑھے آٹھ کے آس پاس اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا یہاں پیٹھے سنیکس کھایا ہوگا رہا پھر دوبارہ ہم چائے بینے چلے گی رات کو کل ہم تھے پاڑ کی چوٹی پہ پولانی ماتا مندیر کے پاس جہاں پہ یہ پاڑ ختم ہو رہا تھا جیسے ہم نے جو دکھ رہا ہے اور آج ہم ابھی چلے جائیں گے جہاں پہ یہ پاڑ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا دی لیبل پہ ایک دم نیچے چلے جائیں گے بلکل نیچے اتریں گے اور جتنا کتنا سپر ہے جتنا یہاں سے ڈلو جی تھا اسی سپر میں ہم پیچھے نہ جا کے ہم آگے جا رہے ہیں نا دس کلومیٹر نہیں نہیں بائیس کلومیٹر ہے نا یہ پوائنٹ ہے اور یہ چمیرہ لیک بیو پوائنٹ تو یہاں سے یہ نیچے دیکھے گی اس کے نیچے آیا یہ جیار سے نکلنے کے بعد ہم آگئے ہیں چمیرہ لیک بیو پوائنٹ پہ ایک بچ کر سات منٹ ہوئے ہیں اور ہم پہنچ گئے چمیرہ لیک بیو پوائنٹ یہ بیو ہے جیسے تو یہاں سے آپ یہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں جیسے ڈرون نہیں ہوتا ہے اگر بوٹنگ کرنی ہے تو ہمیں پھر وہ نیچے چل کے اور وہ جانا ادھر تک ہوئے وہ جو ہے وہ وہ بوٹ جاتا رہی ہے وہ بوٹ جاتا رہی ہے وہ خجیار سے نکلنے کے بعد ہم چمبہ نہیں گئے نا چمبہ ہم باہر باہر سے نکلائے اور اس وقت ایک بچ کر سات منٹ ہوئے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں چمیرہ لیک بیو پوائنٹ پہ یہ تھا چمیرہ لیک بیو پوائنٹ کی اپنے دیکھ لیا تھنڈی آبا باہر ہے ہائٹ کم ہونے کے بعد بھی باہر موسم کافی تھنڈا اب ہم چل رہے ہیں اینڈا ماتا اچھا اس کے بارے میں سونا تھا میں نے یہ روک گارڈن ہے یہ نیچرل ہے نا یہ پتھر ہے جیسے پنچ پولا تھا وہ ایسے ایسے میرے کو یہ پورے پتھر اور بیچ بیچ میں یہ پانی بیچ بیچ میں یہ بیو پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھا رہے ہیں ہم آگے بنی خیت میں تو اب یہیں سے ہمارا اینڈا ماتا کے لیے راستہ کٹ ہو جائے گا نا چلا گیا یہ کی طرح اینڈا ماتا کے لیے نا یہ اور دوبارہ سے اینڈا ماتا کے بعد ہم پھر ادھر ہی اسی میں جوڑ جائیں گے پاپس نہیں لوٹنا پڑے گا دو بچ کر تیس منٹ ہوئے اور ہم پہنچ گئے اینڈا ماتا یہ آگئی اینڈا ماتا جی یہ وہ دیکھو دیکھتے ہیں جائے ما اینڈا جائے ما اینڈا کالکا ملرانی کالکا ملرانی چلیے اترو دو میدر پھر دبا کے لگا دیکھتا ہوں چلیے دو بچ کر چھتیس منٹ ہوئے اور ہم پہنچ گئے ماتا 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 آ جاؤ جائے ما اینڈا یہ ہے منجی دیکھو پورا گفا کے اندر دلکت سے بیس رو نے بھی آگئے آپ نا دیسل جب نہیں آرام سے اندر بیٹھ کے آرام سے درسم کر سکتے ہم یہ جائے ما اینڈا ماتا جائے ما اینڈا جائے ما اینڈا جائے ما اینڈا جو بچ کر چالیس دن جو بچ کر چالیس دن جو بچ کر چالیس دن جو بچ کر ماتا مینو آتان کر چالیس دن جو بچ کر چالیس دن جو بچ کر چالیس دن جاèces دن جو بچ کرد میردم سلیپ سلیپ نا ہو پاؤں پاس یہ ہے کائی ہوتی ہے نا تو اس کیت بڑا ہوتا ہے یہ ہاں 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 کسی چلیئے چلے کیونکہ آگے ٹائم کی پھر کم نہیں ہے اب ہاں چلیئے ہاں میں دیں گے چاہے تھوڑے دے چاہے ہائے مجھے ملوم وزارے چمبہ چمیرا لک انڈا ماتا لگلگ لگ پیس ان پہر ایک دن میں نہیں ہستا چمبان رکھتا پھر در بھی آسکتے ہیں پھر چمیرہ لے کی ہونا تھا دو بچ کل پچپن میرٹ ہوئے ہم نے ایمبر باتا درسن کر لیے پور بات رکھول پہ بھی فوتوگرافی کر لیے اب ہم بڑھ رہے ہمیں آگے مینگی گوہ کی ہوئے چلیے جائے باتا لیے کیسا لگا ٹیمپل شاکتی سا پیش پور بھی تھا پیش پور بھی تھا پیش پور بھی پیش پور بھی گیا روٹ بھی پورا ساندار کوئی بھیڑ بھاڑ کوئی کچھ نیچری نیچری پورے بھی نا ہا ٹیمپل نیچری پورا ساندار انہم نماتا کہ دیکھو ادھر لکھا ہوگا نینی کھڑ ایک تونو اٹھی اور بنی شید کلی لٹھوڑا یہ نیشنل آئی بے میں آگے یہ مین روڈ میں آگے یہ نینی کھڑ میں آگے نینی کھڑ میں آگے نینی کھڑ میں یہ دیکھو یہ پنجاب یہ سٹارٹ ہوا نا یہ تین بچ کر چون تیس منٹ ہوئے اور ہم پنجاب میں انٹر ہو چکے ہے نیچے مارکٹ میں تو گاڑی ماری کھڑی نہیں ہو پائی گی نا بس یہیں آپ یہ دیکھ لو نیچے کیونکہ جام لگتا تو بس سے بس سے رکھتی ہے نا یہاں تسلی سے آپ دیکھ لو یہ ادھر سے لے کے ادھر لکھ پوری ہے سارے فیمس ہے چار کوئی ایک آدمی نہیں ہے فیمس سارے یہ تین بچ کر پین تیس منٹ ہوئے اور ہم پنجاب میں انٹر ہو چکے ہیں اور اور یہاں سے ہمیں گھری دیں گے آچار لوکل آچار یہ بمبو کا ہے ہاں یہ ہے یہ ہمارے ہومیے باتے ہیں بارکی دو بھی دار لوگ ہے ہمارے ہومیے یہ ہمارے ہومیے نہیں ہیں ہمارے ہومیے یہ ہے یہ آتی اجرنی سے جنبا دن پاکی ہومے باتے ہیں چھاکے ہومے ہیں یہ بیرچکا ہوگا ہے موسیقی 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 ملاساق ہے ملاسا ایم فرؤ اس کے لئے کو پیکٹ دیں پیکٹ دیں پیکٹ دیں ہمیں گے ہمیں گے شلو چلیے دک کیچے رکھنا بنا مرساہب چلیے چلیے ہم نے خوب اچار لے لیا یہ سارے مہرا ہی ہیں شلیے مکتے سوڑ دھا 31 کلومیٹر 25 کلومیٹر ہے ہمارا منی گوہ یہ دیکھو کتنی دکان ہے یہ یہ دیکھو کتنی بڑی بڑی دکان ہے سب ہی دکانوں پر چار بج کر 29 منٹ ہوئے اور ہم پہنچ گے دھار یہ دھار ہے نا یہ اب یہاں سے منی گوہ کا راستہ کٹ ہوتا ہے یہ منی گوہ اور مکتے سوڑ دام کا یہ 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 پتھانکور تو ہمیں ہی پھر ادھر آنا ہے نا یہ سامنے چلا گیا یہ دیکھو یہ یہاں سے 11 کلومیٹر مکتے سوڑ دام اور 3 کلومیٹر نیچے منی گوہ یہ اب دیکھنا کتنی گاڑیوں ادھر ہوگی نا جتنی خجیار میں بھی نہیں آپ نے دیکھی ہوگی یہ آگیا دیکھو تیرے دیرے جتنے بھی ٹوریسٹ جاتے ہیں یہ دیکھو یہ اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں یہ یہ دیکھو دیکھو یہ چھوٹے پانی آتا ہے اوپر تک یہ 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 سڑک سڑک یہ سڑک یہاں تک بنتی ہوئے یہ اس طرف سے یہاں تک سڑک بن گئی یہ اس طرف جائے گی اس طرف سے تیار ہوگی یہ ہاں یہ تو آپ یہاں سے چلو اندر یہ یہ اپنی ویڈنگ ادھر سے چلو آپ ہاں میں گاڑی کھڑی کر کے آتا ہوں چار بج کر چوالیس منٹ ہوئے اور میں نے اپنے گیسٹوں کو منی گوہ گومنے کے لیے بھیج دیا ہے یہ کار میں نے اپنی یہاں پر کھڑی کر دی ہے اور یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں منی گوہ میں جس بھی طرف اگر آپ گردن گومائیں گے وہاں پر گاڑیاں ہی گاڑیاں چلو ٹائم مل گیا یہاں بھی تھوڑا تھوڑا اور لیٹ ہو جاتے ہیں اور پندرہ منٹ بیس تو اندھیر ہو جاتے ہیں ہاں 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 چلیئے چار بچکر پچپر منٹ ہو گئے اور ہم آگے بوٹنگ کرنے کے لیے منی گوہ میں لگ رہا ہے لگ رہا ہے گوہ جیسا ببکل لگ رہا ہے گوہ سے بڑی لگ رہا ہے سمندر پورا ہے آپ کو منی سویچر لینڈ منی گوہ دکھا دیا منی گوہ دکھا دیا ہن چوندر پورا ہے گوہ ہی واقع موسیقی 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 ساف پانی بھی چھوٹ پانی ہے پانچ بچ کر دس منٹ ہو گئے ہیں اور اب لوگوں نے بورٹنگ کر لی اور بہت پارے پوری شردی بھی بورٹنگ کر لی جاتے ہوئے کیسا لگا منی گوہ میں آکے منی گوہ اچھا ہے بڑی ادھا گھومنے کی جگہ بارے دن کے تھکاوٹ یا ختم ہو گئی پورے دن کی تھکاوٹیں آبے ختم ہو گئی چلیے مجھا آیا نا چلیے نکال لیتے ہیں کچھ تھوڑی ایک دو فوٹو پھر نکلتے ہیں آگے پانچ بچ کر بائیس منٹ ہوئے اور ہم لوگوں نے منی گوہ بھی گھوم لیا بوٹنگ بھی کر لی اور اب پتھان گوڑ کی اور گی پتھان گوڑ کی آپ دیکھ لو نا اپنے ساپ سے پانچ بچ کر چھبیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم لوگوں نے منی گوہ گھوم لیا ہے اور تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانچ بچ کر چھبیس منٹ پر بھی منی گوہ میں اتنی ٹوریسٹوں کی گاڑیاں جو ہیں ابھی بھی یہاں پر کھڑی ہیں دیکھو کتنے ٹوریسٹ ہیں ابھی بھی در پانچ بچ کر اکتالیس منٹ ہوئے اور ہم آگے منی گوہ گھومنے کے بعد باپس دھار چونک پہ بس اتنی رکھیں گے ہم یہ چھے بچ کر آٹھ منٹ ہو گئے اور ہم رک گئے ڈینر کے لیے یہ چھے بچ کر پچاس منٹ ہوئے اور ہم لوگوں نے ڈینر کر لیا ہے کیا ہے کیا کیا ڈینر کیا کی ڈینر کیا کی اس نے نیکھی لیا اور ہم تو بہتارlene بس میں رکے بھی تو 11 بج سے ڈینرہ بھی تو پر پھر سافر میں زیادہ نہیں کھانا چ placement نہیں کھانا چار سو نمبر ہی تھی نا چلیے ٹھیک ہے اور آپ کو برکل ہم سپورٹ کریں گا چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بیسٹ آف جرنی ٹھیک ہے گھر جا کے پھون کر دینا ہے ٹھیک ہے اوکے گھر نائٹ سات بچ کر چالیس منٹ ہوئے ہیں اور میں نے اپنے گیسٹوں کو ان کی بس میں بٹھا دیا ہے پورے آٹھ بچ چکے ہیں اور بس جو ہے یہ نکل چکی ہے تو ٹھیک ہے دوستو فلحال آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتا ہوں کل اور نئے کسی سپورٹ کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے دی بومی ہمارچل پردیش جائے بھارت موسیقی موسیقی